جناب یہ کہہ رہا ہے کہ ماحولیاتی لحاظی علاقہ انتہائی حساس ہے اس لئے ماحول کو صاف سترہ رکھئے جیل کنار ایک اہم لگانا منع ہے فالتواشیہ کو ادھر ادھر نہ پینکیے کچھرے کو کچھرادان میں ڈالیے یا اپنے پاس رکھئے ورنہ جہاں کچھرادان دسیابوں وہاں تلف کرے گاڑیوں کو جیلو دریاؤں نالو کے صاف فانی میں دونے سے اجتناب کرے خلاف ورزی کی صورت میں گلگت بلتستان کے قانون برائے تحفظ ماحول دوہزار پندرہ کی شق نمبر گیارہ کے تحت آپ کے خلاف کا روائے عمل میں لائی جائے گی محکمہ برائے تحفظ ماحولیات گلگت بلتستان گلگت بلتستان انوارمنٹل پروٹیکشن ایجنسی اچھا تو جناب بات یہ ہے کہ اس پر عمل کوئی نہیں کرے گا کیونکہ اس قوم میں شعور ہی نہیں ہے نہ تو یہ بات ان لوگوں کو کوئی مدرسے میں کہتا ہے نہ یونیورسٹی میں کہتا ہے یہ بات نہ کوئی کالج میں کہا جاتا ہے نہ مسجد میں کہا جاتا ہے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا جاتا جو کہ بہت ضروری ہے یہ ہر جگہ کہنا چاہیے اس کو مسجد کے مولانا حضرات کو بھی یہ بات کہنی چاہیے مسجد میں اور یونیورسٹی کی پروفیسر کو بھی کہنا چاہیے سکول کالج کے استاس کو بھی یہ کہنا چاہیے اور ماں باپ کو بھی اپنے بچوں کو یہ بات سکانی چاہیے جو کہ بہت ضروری ہے لیکن بھائی جان پاکستان میں ان چیزوں کی کوئی قدر نہیں ہے یہ جو خوبصورتی ہے نا یہ توڑی دی چند دنوں کی مہمان ہے اس کو بہت جلت یہ انسان ختم کر دیں گے کیونکہ شعور نہیں ہے باہر کی ملکوں میں جاؤ وہاں پر جو علاقے خدا نے جیسے دی ہے ان لوگوں کو ویسے کے ویسے پڑے ہوئے ہیں لیکن ہمارے یہاں پر آجاؤ یار صاف پانی ہوتا ہے مندرل سے برپور پاک صاف سترے پانی اور اس کی اوپر ہی ان لوگوں نے لیٹرین بنائے ہوتے ہیں جو کہ میری خیال سے بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑا ظلم ہے ہاں ہے یار بہت تک گیا میں تو لیکن یہ جگہ دیکھتے ہوئے تکان اتر گئے یار رستہ بلکل خراب ہے بلکل ہے ہی نہیں لیکن کچھ جگہ ایسے ہیں جس کے لئے رستہ خود بنانا پڑتا ہے تو یہ ہے جناب جیسے ہی آپ نلتر والی کی طرف آتے ہیں تو یہ پہلا جیل ہے جس کا کلر ایک دم گرین سے ہے گرین اور ایک جیل اور بھی ہے اس سے آگے جس کو پریو کا لیک کہتا ہے پریو کا جیل تو انشاءاللہ وہ بھی دکھاتا ہوں وہ اس سے تھوڑا سا آگے ہیں لیکن پہلے یہ دیکھ لیجئے یہ یہ جیل بھی کافی خوبصورت ہے میں کافی دیر سے آیا تھا لیکن یہاں پر کافی لوگ تھے فیملیز تھی تو میں نے سوچا کوئی اتراز نہ کرے کہ آپ ہمارے فیملیز کی فوٹو بنا رہے ہو تو میں نے کافی ویٹ کے یہاں پر چائے وغیرہ پی اور آرام کیا اس کے بعد ابھی میں آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں طبیہ مجھے تو اندازہ نہیں ہو رہا کہ ابھی ویڈیو اس طرف سے کیسے آئے گی لیکن چلو میں ایسا کرتا ہوں اس کے دوسری سیڑ بلکس اس سے گھوم کے میں آتا ہوں کہ اس کے ویڈیو پر کیسے بنتے ہیں اس طرف سے بھی دیکھ لیجئے کہ کیسے نظر آتے ہیں اب میں جیل کے بلکل دوسری سیڑ پر آ چکا ہوں اس سیڑ سے مجھے تھوڑا سا اچھا لگ رہا ہے یہ سیڑ بھی دیکھ لیجئے اس کے سیڑوں میں درخت بھی ہیں جو پلدار تو نہیں ہے لیکن اگر پلدار ہوتے تو اور بھی اچھا ہوتا پتہ نہیں یہاں ہے کہ مقامی لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ یہ ہم پر اس جیل کے کنارے پلدار درخت کیوں نہیں لگاتے اور اب میں آپ کو اس کے تیسری سیڑ دکھاتا ہوں اور یہ ہے جناب ایک اور سیڑ جس پر میں آ چکا ہوں اور اس سیڑ سے مجھے اور بھی بیوٹیفل لگ رہا ہے یہاں کی موسم کی اگر میں بات کرلوں تو موسم اس کا سورج جو ہے بہت تیز ہے اور اس کا وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ انچائی پر ہے دوسرا یہاں پر پلوشن نہیں ہے تو سورج جو ہے ڈارک انسان کی بدن پر پڑتا ہے کوئی رکاوٹ کیے بغیر اور انسان کو ایک دم جلا کے رکھ دیتا ہے بہت تیز ہے اور یہاں کا سورج بہت تیز ہے اگر یہاں پر کلاوڈی موسم نہ ہو تو پھر انسان کو بہت برا لگتا ہے کلاوڈی موسم ہو جیسے ابھی ہے تو پھر اچھا ہے لیکن یہاں کی سورج بہت ظالم ہے آدمی کو ایک دم در جلا لیتا ہے اس کے پانی اتنا شفاف ہے کہ اندر جو کچھ بھی ہے وہ صاف نظر آتی ہے لیکن مجھے مچھلی نظر نہیں آ رہی ہے اس میں مچھلی نہیں ہے اس میں مچھلی بلکل نہیں ہے اور اس کا تہہ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ سمندر ہو جیسے سمندر کی اگر آپ نے دیکھا ہو کبھی سمندر کا نچلا حصہ آپ نے دیکھا ہو تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے اچھا جی تو میں پہنچ چکا ہوں ابھی اپنی لاسٹ اور آخری پری لیک پتہ نہیں اس کا نام پری لیک ہے نا اور کیا نام ہے آپ کا میرا نام تو شفقت حسین ہے آچھا اور یہ شفقت حسین بھی میرے ساتھ ہے جو کشتی چلا رہا ہے اور مجھے توڑی توڑی نہیں بہت سارا ڈر بھی لگ رہا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت جیل ہے اور یہ بالکل لاسٹ ہے اور مچھلی بھی ہے کہو نا اچھا اس میں مچھلی ہے ہاں ہے اچھا تو اس کو پکڑ تو نہیں سکتے نا نہیں نہیں اچھا یہ دوسرا ہمارا کہہ رہا ہے کہ یہاں پر مچھلیاں بھی ہیں اور اس کی مختلف جگوں پر اس کی گہرائی بھی مختلف ہے کہیں پر پندرہ فٹ کہیں پر دس فٹ اور کہیں پر بیس پچیس اسی زیادہ میرے خیال سے نہیں ہوگا اور یہ جیل بھی عجیب سی جیل ہے نہ اسے کہیں سے پانی آرہا ہے اور نہ اسے کہیں سے پانی جا رہا ہے چاند نجھ بچائی ہے وہ دارم دو مزید ہے بہت خوبصورت جگہ ہے اگر آپ آتے ہیں یہاں پر رستہ اس کا کافی مشکل ہے بہت مشکل ہے اس کا رستہ بلکل بلکہ رستہ بلکل ہے ہی نہیں نہیں ہے نہیں رستہ بلکل ہے ہی نہیں کسی نے رستہ بنائے نہیں لیکن اگر آپ کی اندر جو ہے نا چاہت ہو تو یہاں پر اس جگہ کی تو آپ بے شک آ سکتے ہو کسی طرح اپنے آپ کو پہنچائے کے آ سکتے ہو آپ اس طرح گھوم انہیں اور کی طرح جا رہے ہو تو اس طرح جاؤ سیدھا ہاں سیدھا جاؤ سیدھا دارم دو مزید ہنگی آئے کا کہا ہے باس اور یہ اس کی لمبائی چھوڑائی کی اگر میں بات کروں تو تقریباً دو کلومیٹر تین کلومیٹر تک جہانا یہ پہلا ہوگا کہتے ہیں کہ اس سے آگے بے کافی اور کئی جیلے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ دو جیل اس سے آگے بے تقریباً دو جیل ہے جو بہت بڑے بڑے ہیں لیکن اس کیلئے پیدل جانا پڑتا ہے اور میں پیدل نہیں جا سکتا کیونکہ میرا وزن زیادہ ہے میں اپنے آپ کو اتنا میں آگے نہیں جا سکتا لیکن اگر آپ میں سے کوئی فٹ ہے فیزیکلی تو اپنا ٹینٹ اپنا خوراک لے کے آپ اس سے آگے بھی جا سکتے ہو جو کہ دو جیلے ہیں اس سے آگے کہتے ہیں جو بہت خوبصورت ہے اور کافی لوگ آئے ہیں یہاں پر کچھ فیملیز بھی ہیں لوگ آتے ہیں یہاں پر پکنک منانے اور یہ گاڑی آپ کو صرف یہاں تک لے کے آئے گی اس سے آگے آپ کو نہیں لے کے جا سکتے اس کو پریوں کا جیل کہتے ہیں اور یہ نلتر والی کی سب سے لاسٹ جیل ہے جہاں پر لوگ آتے ہیں